حضرداری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جنابی سپیکر میں اپنا تقریر کا ابتدا میں فانانس منسٹر صاحب عساق دار صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ میرا خیال ایک دو دن پہلے دار صاحب نے جو فلڈ ریکنسکشن کے منصوبے ہیں ان کے بارے میں یہاں تقریر کی اور یقین دلانی دلائیں کہ وہ جو منصوبے ہیں وہ ہمارا بجٹ کے حصے ہوں گے اور یہ ہم نہ صرف دار صاحب کا شکر گزار ہیں مگر وزیراعظم شباز شریف صاحب کا شکر گزار ہیں اس لئے یہ وزیراعظم شباز شریف صاحب کے اپنے ہی وعدے تھے جو ہمیں انشاءاللہ تعالی پورا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جنابی سپیکر پاکستان میں نوجوانوں کے لئے کھل کے بات کرنا جو ہے وہ کافی مشکل ہوتا ہے ہمارا ثقافت کی وجہ سے ہمیں اپنا برو کا احترام سکایا جاتا ہے اور خاص طور پہ مجھے شہید موطرمہ بین ازیر بھوٹو نے مسلسل یہی تربیت دیا ہے کہ آپ نے اپنے برو کا احترام کرنا ہے اور اپنے رسپیک کے ساتھ اپنے آپ کا جو کردار ہے رسپیکفلی کرنا چاہتا ہے اور میرا پورا مسلسل یہی کوشش رہا ہے جہاں میں اپوزیشن میں ہوں یا حکومت میں ہمارا سیاست وہ کالم گلوچ والا سیاست نہیں ہے ہمارا سیاست وہ کردار کشی کروانا سیاست نہیں ہے اپوزیشن فر ڈی اپوزیشن سیگز کا سیاست نہ کل رہا ہے نہ آج ہے اور نہ ہی انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے ہمارا سیاست ہمیشہ وہ ایک پوزیٹیو انداز میں میرا کوشش ہوگا کہ سیاست کیا جائے تاکہ ہم اس ملک کی جو مسائل ہے ان کے حل کے طرف بھر سکے مگر ان مسائل کا حل نکالنے کے لیے وہ مسائل کا صحیح نشان دہی بھی ضروری ہے اور صحیح نشان دہی دہی کے لیے جو ہے آپ کو we have to be able to recognize the problems in order to address those problems تو going back to my first point کہ نوجوانوں کے لیے کھل کے بات کرنا جو ہے وہ کافی مشکل ہوتا ہے وہ خاص طور پہ اس صورت میں جہاں میرا اتحادی باقی سب کے لیے تو دار صاحب ہے یہ تو میرا انکل دار صاحب ہے اور میں تو دار صاحب کو آج سے نہیں تو بچپن سے جانتا اور شاہد سب کو یہ نامعلوم ہو مگر دار صاحب کو جو کردار ہے خاص طور پہ چارٹر آب ڈیموکرسی کی ابتدائی کے دنوں میں جب دار صاحب اور شہید مہترمہ بن ازیر بھٹو کے ملاقات دبائی میں ہوا تھا اور وہاں یہ conversation ایک چارٹر ایک code of conduct سے شروع ہوتے ہوئے مکامل ہوا تھا بھٹو کے دار صاحب چارٹر ایک دار صاحب جس کی وجہ سے پھر ملک میں پولیٹیکل سٹیبلیٹی آئے ایکنومک سٹیبلیٹی آئے اسٹر ستر دار صاحب سے کبھی دلی بھی اترام ہے اور ہمارا انکل دار صاحب ہے ساتھ ساتھ میں اپنا پارٹی کا کو چیمن ہوں چیمن کو چیمن ہمارا صدر آسوز زرداری صاحب اور صدر زرداری صاحب کے بارے میں تو مشہور ہے کہ یاروں کا یار ہے اور وقت کا ہمارا سیاسی یار ہے وہ تو پاکستان مسلم لیگ نواز ہے تو اس دائرے میں رہتے ہوئے میں نے اپنا ذمہ داریاں بھی پورا کرنا ہے as a chairman of my party as an equal stakeholder اس لئے وزیراعظم شباز شریف صاحب صرف مسلم لیگ نوم کا وزیراعظم نہیں ہے وزیراعظم شباز شریف صاحب شاید زیادہ people's party کا وزیراعظم ہے نہ کہ مسلم لیگ نوم کا وزیراعظم وزیراعظم میں اپوزیشن کی دنوں میں تو تھوڑا بہت وزیراعظم شباز شریف صاحب کو جانتا تھا پھر اپ منیج پہلے نہیں دیکھا ہے اور اسی قسم کی ورک ایثک کی ضرورت ہے اگر ہم نے پاکستان کو مسائل سے نکال 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 دن رات محنت کر نکال دن رات محنت وزیراعظم صاحب تو کر رہا ہے اور ہم سب کا ذمہ داری ہے کہ ہم وزیراعظم صاحب کا جو ہاتھ ہے وہ مضبوط کریں اگر وزیراعظم کا ہاتھ کو ہم مضبوط کریں گے تو پھر ان مسئلے کو اڈریس کر سکیں گے اور یہی وجہ ہے کہ ہم بہت شکر گزار ہے کہ ہمارا جو فلڈز کا ریکنسٹرکشن ہے وہ ہمارا بجٹ میں شامل اس لئے جو پچھلے سال ہمارے ہاں یہ قدرتی آفت ہوا یہ تاریخ میں اس قسم کا مثال نہیں اور واقعی اس دوران پاکستان کی پوری حکومت نے مل کے کام کیا ایک ہو کے کام کیا وزیراعظم نے خود اس ملک کا ہر سلاب متاثر علاقہ کا دورہ کیا اپنے آنکھوں سے وہ تباہی دیکھا وہاں کھرا ہو کے وعدے کیے امید دلائیں کہ ہم مشکل میں ہیں مگر ہم کیسے اس مشکل سنکل پائیں گے سارے دپارٹمنٹس نے مل کے کام کیا جنابی سپیکر فورن منسٹری نے بھی آور ڈرائیو میں آ کے کام کیا ہم نے باہر سے جو یونائٹڈ نیشنز کا سیکرٹری جنرل ہے ہمارا فلڈز تو تب ہوئے تھے جب ان کا یونائٹڈ نیشنز کا جنرل اسیمبلی ہوتا ہے اور ہر سال ایک دفعہ یہ جنرل اسیمبلی ہوتا ہے اور ان کے لیے سب سے جو بیزی ٹائم ہوتا ہے اگر کئی پوائنٹ میں ان کا سب سے بیزی ٹائم ہوتا ہے تو وہ ٹائم ہوتا ہے مگر اس کے باوجود ہمارا ریکویسٹ پہ ہمارا پرمنٹ ریپریزنٹیٹیو جو یون پہ ہے انہوں نے خاص طور پہ ریکویسٹ پہ جا تھا میرے طرف اور اس ریکویسٹ پہ وہ پلین پکر کے فوراں ادھر آیا اور نہ صرف اپنے اپنے ملک کو موبیلائز کیا مگر یونائٹڈ نیشن سیکیٹری جنرل کے مدد کے ساتھ ہم نے پھر پوری دنیا کو موبیلائز کیا وزیر اعظم نے میں آپ کے لئے گنوا بھی نہیں سکتے ہوں کتنے ممالک سے ہم نے یونائٹڈ نیشن کا جنرل اسیمبلی سیشن کتنے ہمارے بائی لیٹرلز ہوئے اور کتنا خوشائن بات تھا کہ دنیا اپنے مسائل کا مقابلہ کرنے کے باوجود کہیں یوکرین کا جنگ ہو رہا ہے کہ سب سب کا اپنے معاشی بہران ہے مگر اس کے باوجود پاکستان کو مدد کرنے کے لئے تیار دیں اور ان ممالک کے ساتھ انگیج کر کے یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ انگیج کر کے یہاں جو سارے دپارٹمنٹ ہیں پاکستان کے وہ بھی اسی ٹاپک کے اردگرد اس طورہ اپنا فوکس تھا سارے کے سارے دپارٹمنٹ اس قدرتی آفت میں انوالو تھے آپ کی سیریسنس کی نتیجے میں آپ کی محنت کی نتیجے میں جب پاکستان کا پہلا ریزیلینٹ پاکستان کی نام سے جنیوہ میں کانفرنس ہوا تھا تو نو ارب ڈالرز کا جو فگر تھا آپ کے سامنے وہ انٹرنیشنل فینانشل انسٹیوشنز اور مختلف ممالک کے کھٹا ہونے کے بعد آپ کا وزیراعظم کی سربراہ میں اور یونائٹی نیشنز کا سیکیٹری جنرل کے سر برائے میں وہ اتنی بڑا کامیابی حاصل ہوا پاکستان کی اور ہم جیسے واپس آئے وزیراعظم صاحب نے خود جوئنٹ پریس کانفرنس کروایا اس کامیابی کے بارے میں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہی ایک موقع ہے نہ صرف دنیا کے سامنے آپ کو منانے کیلئے پاکستان میں جو تبای ہوا ہے اس کو ریکنسٹرکشن کی طرف لے جانے ریلیف تلوانے کیلئے اور جو آگے جا کے ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے نہ صرف ان علاقوں کو جو سلاب متاثر تھے مگر جو موسمی تبدیلی کی وجہ سے تو پورا ملک متاثر ہونا والا ہے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اپنا ایڈپٹیشن تو کے ریکنسٹرکشن ہو یا ہمارا پورا ملک میں کلائمٹ ایڈپٹیشن کروانے کے لیے جو انفرسٹرکچر میں تبدیلی لے کر آنا پرے گا جو کمیونکیشن انفرسٹرکچر میں تبدیلی لے آنا پرے گا جو انجی انفرسٹرکچر میں تبدیلی لے آنا پرے گا جس طریقے سے ہمیں ٹرانزیشن کرنا پرے گا ایک تو آرگینک ہومگرون انرجی اور دوسرا جو گرین رینیووبل انرجی بھی کی طرف بھرنا پرے گا اور یہ سارے جو ہم نے انفرسٹرکچر پر کام اب آگے کسی وقت تو کرنا ہے اگر اس پہ ہم ابھی سے کام شروع کر لے ہم نہ صرف اپنے ملک کے جو سوائیول کی ضروریات ہے وہ پورا کر سکتے ہیں مگر اس سے جو معاشی فائدہ ہوتے ہیں جس طریقے سے لوگوں کو روزگار کے مواقع ہم پیدا کروا سکتے ہیں تو اس کا فائدہ بھی ہے انٹرنیشنل دنیا میں اس قسم کے سکیمز کو فنڈنگ حاصل کرنے کے لئے لیکن اگر ہم واپس پہنچتے ہوئے اپنے یا جو ہم نے اپنے سے کی تو نہ ہمارا دنیا کے سامنے وہ کریڈیبیلیٹی رہے گا نہ میرا کوئی کریڈیبیلیٹی رہے گا نہ وزیر اعظم صاحب کا کوئی کریڈیبیلیٹی رہے گا اگر ہم چاہو یونائٹی نیشنز میں ہو چاہ کاب ٹوینٹی ایٹ میں ہو وہاں ہم کہتے ہیں کہ پاکستان تو کلائیمٹ ریزیلینس کے لیے تیار ہے اور کلائیمٹ عیبیٹیشن کی طرف ہم بھر رہے ہیں اور اپنا بوجی ڈاکیومنٹ میں ہمارا یہ کمیٹمنٹ ریفلیکٹی نہیں ہیں تو پھر ہمارا کریڈیبیلیٹی کو نقصان پہنچایا جاتا ہے اور اس لیے ہم بہت ہی شکر گزار ہے ڈار صاحب کا کہ نہ صرف اپنا وزیراعظم کا مگر ہمارا کریڈیبیلیٹی کو ہمیں بحال کیا گیا اور جو نہ صرف اس بجٹ میں پلیج کیے گئے ہیں لیکن جو آگے جا کے وعدہ کیا ہے کہ ہم اپنا جو جو پلان ہے جولائے فیفتین تک انشاءاللہ تعالی وہ بھی اعلان ہو جائے گا میرا خیال میں یہ پورا ملک کا اس میں نہ صرف ہمارا فائدہ ہے معاشی فائدہ ہے مگر کریڈیبیلیٹی کی حد تک بھی بہت ضروری بہت ہی ضروری تھا اور ہم بہت شکر گزار ہیں کہ یہ ہو چکہ ہے لیکن ہمارا جو سوچ ہے یا جو پیپلز پارٹی کی سوچ ہے کہ ہمیں پورا جو ملک کے آگے جانکے پلاننگ ان ڈیویلیٹمنٹ ہوگا اس کو ہمیں اسی کے اردکت ری اورینٹیٹ کرنا پڑے گا تاکہ ہم پاکستان کو ایک گرین ریولوشن کے لئے تیار کرے چاہا وہ گرین اینرڈی ہو چاہا وہ گرین انفرسٹرکچر ہو چاہا وہ گرین ایگرکلچر ہو تاکہ ہم نہ صرف موسمی تبدیلی کا نقصانات سے بچ سکے اپنے لوگوں کو تیار کر سکے مگر جو اس کے جو forward thinking economic opportunities ہے اس پہ ہم تیہان دیں سابق وزیراعظم صاحب سابق وزیراعظم صاحب اور موجودہ سپیکر صاحب وہ بہت ہی ضروری ہے credibility دنیا کے سامنے اور credibility ہمارے ملک کے اندر اور وہ credibility تب حاصل ہو سکتا ہے جب ہم اپنے عوام سے سچ بولیں اگر ہم عوام سے سچ نہیں بولیں گے تو ان کا اعتماد ہم سے اچ جائے اور اس حکومت کا آنے سے پہلے ایک ایسا وزیر اعظم موجود تھا جس کا سیاست بھی جود تھا اور وہ تو ہر بیان میں اس کا ایک فرض تھا کہ اس نے ایک جھوٹ کسی نہ کسی طریقے سے شامل کرنا تھا اس کا جو پرابیگینڈا کا سٹریٹیجی ہے وہ یہ ہے کہ آپ سو فیصد جھوٹ بولیں اور اگر آپ سو فیصد جھوٹ بولیں اور بولتے رہیں گے تو اس کا کم جو پچاس فیصد آپ کا جھوٹ ہے وہ سو فیصد لوگ مان جائیں گے اور اس طریقے سے نہ صرف ملک کے اندر ہمیں اپنے سیاستدانوں کا پولیٹیکل سسٹم کا حکومت کا نظام کو ایک ریڈیبیلیٹی کا دجکہ پڑا مگر فائنانشل انسٹیٹیوشن کے ساتھ بھی ہمیں ایک دجکہ پڑا اور اب انشاءاللہ اس لیے کہ پاکستان آخر کا اس پوسٹ فیکٹ پولیٹیکس اور پاپولیس پولیٹیکس کو جواب دے رہے ہیں اسی انداز میں جو مارڈن کنٹریز جیسے امریکہ ہیں وہ جواب دے رہے ہیں تو شاید انشاءاللہ آگے جا کے ہم اس پاپولیس پولیٹیکس پہ آپ کابو ہو پائیں گے اس لیے یہ جو جھوٹ پہ مبنی پاپولیس پولیٹیکس ہے چینابی سپیکر یہ خان صاحب تو ہمارے ہاں کر رہا تھا ہمارا کریڈیبیلیٹی کو نقشان پہنچ رہا تھا ہمارا سیاست کو نقشان پہنچ رہا تھا تو امریکہ میں بھی ایک پاپولیس سیاست دان تھا اور وہ بھی پاپولیس پولیٹیکس کر رہا تھا مگر جب ان کے ہاں وہ پاپولیس سیاست اور وہ پاپولیس سیاست دان سیاسی میدان کو چھوڑ کے ان کی ریڈ لائنز کرنا شروع کرتی ہیں ان کے ادارے پہ حملہ آور ہوئیں تو پھر ان سب کے خلاف ایکشن ہونا شروع ہو اور انہوں نے اپنا رول آف رو قائم کر کے رٹ آف دی سٹیٹ اسٹیبلش کر کے وہ دو سو سال پرانا جمہوریت نے اپنا پوسٹ فیک پاپولیس کا بند بس کر لیا اس رات جنابی سپیکر جب ان کا پارلمان پہ حملہ ہوا وہ سابق صدر امریکہ اس وقت امریکہ کا صدر تھا اس کا ٹوٹر اکاؤنٹ کو بند کر دیا گیا اس کا فیس بک اکاؤنٹ کو بند کر دیا گیا وہ کسی بھی سوشل میڈیا پلات فارم پہ اپنا رائے شہر نہیں کر سکتا سب سے برا جمہوری جب ان کے کانگریس پہ حملہ کیا ان کا ارادہ کیا تھا وہ چارے تھے کہ ان کا جو اس وقت کا سپیکر اور سیشن کا سربرائے کر رہا تھا وہ ان کا الیکشن کا ووٹس گن رہے تھے وہ چارے تھے کہ ان کا جو اس کرسی پہ بیٹھا تھا فائس پریزیڈنٹ وہ ٹیکلیر کرے کیس الیکشن میں دھاندلی ہوا وہ ان کا سازش تو ناکام رہا ہمارے ہاں جو پاپیلس تھا اس نے بھی اسی قسم کا ایک سٹریٹیجی بنایا تھا اس نے اپنا سپیکر کو کہا تھا کہ آپ نہ گنو ان کا ووٹس ان کو غدار ڈیکلیر کرے اور میرا عدم اعتماد کو ناکام کرا دے اور ہم الیکشن کے طرف پھریں گے ہمارا آئین تروایا گیا ہمارا عدالت نے کہا کہ ہمارا آئین تروایا گیا مگر ہم تو امریکہ سے زیادہ جمہوری لوگ ہیں جناب سپیکر ہم نے تو نہ اس کا ٹوٹر بند کر دیا نہ اس کا فیس بک بند کر دیا نہ ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیے جنہوں نے ہمارا آئین تروا ہمارے ادارے پہ اس فت حملہ کیا تھا ہم نے تو بہت کچھ پرداشت کیا جو می ٹوئنٹی فیفت پہ آپ کا اسلام باد پہ حملہ ہوا تھا جو اسلام باد کو جلایا گیا تھا اور اس کا ٹائم ایسا تھا کہ تب بھی وہ آپ آئی ایم ایف کے منصوبے کے خلا سازش کر رہے تھے وہ چاری تھے کہ اسلام باد میں گراؤ جلاو ہو ان کا وزیر خزانہ پنجاب ان کا وزیر خزانہ پختون خواہ اس سازش میں شامل تھے کہ ہم نے اسلام باد کو جلانا ہے آئی ایم ایف کو ثابت آج کرنا ہے تو وہ سازش تو ناکام ہوا مگر میرا نہیں خیال میں اس سازش میں شامل جو لوگ تھے ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا گیا اس کے بعد ایک کیس پہ اس کا گرفتاری ہونا تھا لاہور کو میدان جنگ میں تبدیل کر دیا گیا تھا مگر ہم نے اس پہ اس لیے کہ ہم تو امریکہ سے ہم نے تب بھی ایکشن نہیں لیے تھے آخر کار جب می نائن پہ ہمارا یادگار شودہ کو جلائے گے جو کہ مجھے دنیا میں ایسے مثال نہیں ملتا کہ کسی ملک نے کسی ملک کے شہریوں نے کسی ملک کے سیاسی جماعت نے اپنے ہی یادگاری شودہ کو جلا دیا جب انہوں نے جناہ ہاؤس لہور پہ حملہ کیا جی ایچ کیو پہ حملہ کیا ملٹری انسٹلیشنز پہ حملہ کیے یہ بھی جنگ میں شاید اس قسم کا مثال ملتا ہو جناب سپیکر مگر دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو آپ کو جمہوریت کے نام پہ یا سیاست کے نام پہ آپ کو اپنا ملیٹری انسٹلیشنز یا یادگار شودہ پہ حملہ کرنے کے اجازت دے پہ ہو آپ مجھے بتا دیں کہ کیا یونائٹیڈ کنگڈم میں اگر آپ ان کا ایم آئی سکس کا دفتر پہ حملہ کریں وہ آپ کو ویلکم کریں گے کیا اگر امریکہ پہ پینٹیگون پہ یا 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 وائٹ ہاؤس کی طرف ہب داخل ہونے کی کوشش کریں تو وہ جمہوریت کے نام پہ آپ کو چھوڑیں گے یہ نہ پوچھے کہ چین میں یا میڈل اس میں کیا ہوگا اگر آپ اس قسم کے اداروں سیاسی نشانہ بنائیں اور اس کے بعد ان پہ حملہ کریں جناب سپیکر جو ریاکشن آیا ہے اس سیاست نہیں اس دیشت گردی پہ ریاست کی طرف سے قوم کی طرف سے یہ تو نیٹرل ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اموشنل ہیں اگر آپ ہمارا پہ حملہ کریں گے تو ہم ہم ہی ہوں گے یہ جو ایک مس انفرمیشن اور ڈس انفرمیشن سیاسی بنیادوں پہ پھلایا جا رہا ہے وہ لوگ جو نہ جمہوریت میں کل تک یقین رکھتے تھے نہ انسانی حقوق پہ کل تک یقین رکھتے تھے جو سمجھتے تھے اسی آئین اور اسی انسانی حقوق اور اسی جمہوریت کے نیچے چھپنے کے کوشش کر رہے ہیں ہم تو پاکستان پیپلز پارٹی ہیں ہم تو کل بھی اسی جمہوریت کے ساتھ تھے اور ہم آج بھی ان کے ساتھ ہیں اگر آپ کے ساتھ سیاسی انتقام کسی چیز کے نام پہ ہو رہا ہو تو ہم وہ نہیں چھائیں گے لیکن ہم اتنا بھی بے وکوف نہیں ہیں کہ اگر وہی لوگ جس آئین کو نہیں مانتے تھے اس انسانی کو نہیں مانتے تھے جس پارلمنٹ کو نہیں مانتے تھے اس جمہوریت کو نہیں مانتے تھے اب ان کو اگزامپلز دیتے ہوئی کہتے ہیں کہ میں 9 اعتصاب نہیں ریکنسیلییشن کرو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی طریقے انصاف کو اور وہ لوگ جو اس واقعے میں شامل تھے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ماضی کی وجہ سے ہمارے دل میں ان کے لئے کوئی نرمی ہے میں فلور پہ واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے جناب سپیکر جہاں تک ملٹری کوٹس کا سوال ہے جناب سپیکر ہم تو جب وزیر اعظم عمران خان ہمارا سویلینز کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بناتے ہوئے ملٹری کوٹس کا نشانہ بناتے تھے تو تب ہم ان کے خلا جب ملٹری کوٹس آئینی طور پہ بنے تھے دیشت گردی پہ فوکس کرنے کے لئے مگر دیشت گردی کے فوکس کے بجائے وہ سیاسی فوکس ہونا شروع کر دیئے تھے تو ہم اس امینمنٹ کے خلاف ہو گئے مگر اگر ملٹری انسٹلیشنز پہ حملہ ہوں گے اگر یادگار شہدہ پہ حملہ ہوں گے اگر ان ادارے پہ حملے ہوں گے جس کو آپ کو قانونی طور پہ اتنا بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ اس جگہ کا تصویر لو اگر وہ قانون میں وہ شک موجود ہے تو پاکستان پیپل سپارٹی پھر آپ کا دفاع کرنے چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت چلے مگر اس ملک میں صرف تب جمہوریت چل سکے گا جب سیاسی جماعتوں سیاسی جماعتوں بن کے کام کریں اگر سیاسی جماعتوں نے دیشت گردوں کے ٹیکٹکس اپنانا ہیں تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ the rule of law should be the writ of کونسا violation پہ official secrets acts آ جاتا ہے کونسا violation پہ military act آ جاتا ہے کونسا violation پہ anti terrorism act آ جاتا ہے وہ تو lawyers جانے اور courts جانے مگر میں اس چیز کا مضامت کرنا چاہ رہا ہوں جو غیر جمہوری سیاست دان جو تیس سال غیر جمہوری سیاست کرتے آ رہے ہیں صرف تب ان کو جمہوری یاد آتی ہے جب وہ ہمارا جنا house جی اس کیو پہ حملہ آور ہو چکے ہیں i believe it's too little too late جنابی speaker it is the responsibility of the parliament of the government of the judiciary especially to establish the rule of law of Pakistan to establish the rate of the state of Pakistan ورنہ تو پھر آپ کسی بھی جماعت کو یا کسی بھی group کہ آپ اپنے اداروں پہ اس قسم کے حملے کر سکتے ہیں اور قانون آپ کا نہیں پوچھا جائے گا تو آپ پھر یہ نہیں چل سکتے نہ ہمارا credibility بحال ہوگا نہ ہمارا political stability بحال ہوگا اور اگر وہ political stability بحال نہیں ہوگا جناب opposition کا ضرورت ہے محظم opposition کا ضرورت ہے سیاسی opposition کا ضرورت ہے جمہوری opposition کا ضرورت ہے تاکہ یہ نظام صحیح دریقے سے چل سکے غیر ذمہ درانہ opposition کا نقصان پہنچ اور میں on record ہوں میں بار بار اس floor پہ آپ کے سامنے کھڑا ہو کے میں 9 کے بعد تین چار دفعہ ان کو پیغام دیا تھا کہ آپ اپنا لا تعلقی قائزار کرے مزہمت کرے معافی کرے مگر اس لئے کہ ان کا قائد زد پہ کھرا ہوا ہے اپنا انا کی وجہ سے اپنے پارٹی کو بند گھلی میں دکھیل دیا گیا وہ نقصان تو اب وہ بگتے مگر ہم سب پہ ایک ذمہ داری بھی ہے باقی سیاسی جماعتوں پہ ذمہ داری کہ ہم نے یہ انشور کرنا ہے کہ خان صاحب نے جو بند گلی کا بند بس کیا ہے اپنا جماعت کے لئے اس بند گلی میں ہمارا پوری جمہوری نظام نہ دکھیلا جائے اور اس کا نقصان صرف ان تک محدود رہیں جو غیر جمہوری پوسٹ فیکٹ پولٹکس میں انگیج تھے اور اس کا نقصان ہمارا چھارٹو ڈیموکرسی کا جو کنسنسس ہے جو ایک ہی راستہ ہے پولٹکل سٹیبیلٹی کو بہال کرنے کے لئے اس کا نقصان ہمارا پولٹکل سٹیبیلٹی براڈر ڈیمکرٹک جو ہمارا سٹرکچر ہے اس پہ نہ اور اس کے لئے ہم سب کو اپنا ذمہ داری ادا کرنا پڑے گا ہمیں نہ صرف ایکنومک سٹیبیلٹی کا روڈ میک پیش کرنا ہے مگر پولٹکل سٹیبیلٹی کا روڈ میک پیش کرنا ہے اور اس پولٹکل سٹیبیلٹی کا روڈ میک پیش کرنے کے لئے ہمیں ایک بیر منمم کنسنس نہ صرف اتحادی جماعتوں میں سے مگر جو اپوزیشن کے جو ریکنسائیلبل سیاستان ہیں ان میں سے بھی ایک بیر منمم پولٹکل کنسنس اسٹیبیلش کرنا ضروری ہے الیکشن کا جو روڈ میک ہے وہ قوم کے سامنے لے کر آنا ضروری ہے تاکہ ہم سب مل کے نہ صرف اپنا حصہ دال سکتے ہیں مگر اس ملک کو اگر ہم نے پولٹکل سٹیبیلیٹی کی طرف لے جانا ہے تو جو بھی آگے جا کے نظام ہوگا جو بھی اس کا میک اپ ہوگا اس میں ایک ذمہ دار رول ہے حکومت کا ایک ذمہ دار رول ہے اپوزیشن کا ایک ذمہ دار رول ہے باقی اداروں کا اور جب تک کوشش نہیں کرتے ہیں کہ ان کو اڈریس کیا جائیں تو پھر ہمارے لیے وہ پولٹکل سٹیبیلیٹی قائم کرنا بہت ہی مشکل ہوگا یہی میں آپ کے سامنے آج رکھوں گا جنابی سپیکر اس لئے دیر ہو چکے ہیں آخر پوائنٹ جو میں واضح کرنا جا رہا ہوں کہ ہم جہاں پولیسی پوائنٹس پہ ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں سیاسی شاید ایک نظریہ کسی ایک چیز پہ کسی ہمارے جماعت کیا یا کسی ہمارے اتحادی کے درمیان ہو سکتا ہے وہ بنیادی اصول جو پاکستان پیپلز پارٹی نے خاص تھوڑ 2006 میں قائم کیا تھا اگر پورا چارٹر او ڈیموکرسی نہیں تو چارٹر او ڈیموکرسی کا جو سپیڑٹ ہے اس کو ہم نے پولٹیکل سٹیبیلیٹی خاطر ہمارا ایکسپیرینس کی وجہ سے ہر صورت میں قائم رکھنا ہے وہی وہ جر ہے اور وہی بنیاد ہے جس پہ ہم نہ صرف ایک ترقی آفتہ مگر ایک پولٹیکل سٹیبل پاکستان بنا سکتے ہیں یہ تو ہمارے بجت اور سیاست کے پوائنٹس ہیں اور میں اس پہ مکمل ہو چکا ہوں مگر ایک پوائنٹ پہ مجھے اب ضرور بات کرنا پڑے گا اس لئے دیفنس منسٹر صاحب نے ذکر کیا تھا جو یو ایس اور امریکہ کا یونائیٹڈ سٹیٹس کا عبارت کے درمیان ایک جوائن سٹیٹمنٹ آیا ہے اس جوائن سٹیٹمنٹ کا جو تفصیلی بیان ہے اور جو پولیسی سٹیٹمنٹ ہے وہ تو فورین آفیس کی طرف سے پرنٹ کیا جائے گا میرا ایک دو ابزوریٹری نوٹس ہے اس کا جمع ہونے سے پہلے کہ میں سمجھتا ہوں جنابی سپیکر کہ پاکستان کیلئے ضرورت ہے کہ ہم دنیا کے سیاست سے تھوڑا سے دور رہے اور ہم اپنے اوپر فوکس کریں ہم نے انٹرنل دیکھنا ہے اور اپنے جو سارے ایشیوز ہے خاص طور پر جو پولیٹیکل سٹیبلیٹی اور ایکنومک مسئلے کے جو ایشیوز جس کا میں نے نشاندہی کیا ہے ان کو ہم نے ضرور پہلے ان کو درست کرنا پرے گا پھر ہم دنیا بھر میں اپنے جو انٹرنیشنل ٹارگٹس ہے وہ اس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں میں نہیں بیگو کہ پہکستان کو انسیقیر بھی رلیشنشپ بھی بیلاتر پارٹنیشپ ایسی 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 ریزلت ایسی 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 پاکستان تو کل بھی اپنے ہی بلپوتے پہ پہ کھرا تھا اور آج بھی اپنے ہی طور پہ آگے بھرتے رہیں گے ہم اپنی وجہ سے اپنے عوام کے فائر شوک کی وجہ سے ناٹ اس لیے کہ ایسی 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 کا جوائنٹ سٹیٹونٹ میں کوئی ٹیروریزم کا ذکر ہوا تو یہ وجہ ہے کہ پاکستان کوئی ایکشن لے گا جنابی سپیکر ہم پاکستان اس دیشت گردی کا جو جنگ ہوا ہے لغانستان ایران کو کھٹا کر کے بھی گنوا دیں آپ بھارت کے سارے جو دیشت گردی کے متاثرین ہیں ان کو آپ جمع کر دیں اور پاکستان کا کیجولٹیز کو گنوا دیں تو ہم سب سے آگے ہیں تو ہم کیوں نہیں چاہیں گے کہ ہم دیشت گردی کا خاتمہ کرے ہم تو اپنا ہی نیشنل سے اس نہ صرف ایتیشت گردی کا اور انتہا پسندی کا مقابلہ تو کرنا چاہتے ہیں اور ہم انشاءاللہ ہم پہلے بھی اپنی عوام کے مینڈیٹ پہ جب دو ہزار آت میں ہم حکومت میں آئیں تو ہم نے اس ایشو کو نہ صرف اٹھایا پھر ہم نے مل کے ان کا مقابلہ کیا ان کو شکست بھی دلوایا اور ہمیں ماننا پرے گا ہم چاہے یا نہ چاہے کہ خان صاحب کے کچھ پالیسیز کی وجہ سے اب ہم پیچھے دکھے دے گئے اور ایک بار پھر یہ ایشو ہمارے لئے ایک مسئلہ بن چکا ہے اب یہ مسئلہ آج ہمارا ہے خدا نہ خواستہ خدا اپنے امن کو قائم کرنے کیلئے اس کا مقابلہ کرے مگر یہ میرا شکایت رہا ہے پچھلے چودہ مہینوں جب سے میں یہ ملک کا وزیر خاجہ رہا ہوں کہ باقی دنیا تو اٹھ کے چلا گیا ہے افغانستان سے ان کے لئے اور ان کے سامنے اب یوکرین کا چمک ہے یوکرین کا مسئلہ ہے یوکرین کا جنگ ہے کسی کا تو دیہان ہی نہیں ہے دیشت گردی کی طرف برا آسان ہے اپنا سٹیٹمنٹ میں لکھوانا کہ دیشت گردی کے کام کرنا چاہیے مگر اگر وہ توجہ نہیں ہوگا دیشت گردی کا ایشو خاص طور پہ فال آف کابول کے بعد نہ امریکہ کا نہ یورپ کا نہ کسی اور ممالک اس لئے ان کا سب سے پہلا تو وجود جیو پولٹکس ہے دوسرے باقی مسئلے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ دیشت گردی ایک ایسا مسئلہ ہے کہ برے کوتوں کو اس کو متنازہ نہیں بنانا چاہیے اس کو اپنا جیو پولٹکس کا شکار نہیں اگر ہم نے صحیح طریقے سے دیشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے تو ایک تو ہم خود کریں گے اپنے ملک میں اور دنیا بھر میں جہاں تک ہم نے مل کے اس کا مقابلہ کرنا ہے ہم صرف تب مقابلہ کر سکیں گے جب ہمارا انٹرنیشنل پارٹنرز اس اشیو کو اتنا سیریوسٹی لیں گے کہ وہ کہیں گے کہ دنیا میں ہمارے باقی مسئلے ہیں باقی لرائی ہیں وہ اپنی جگہ دیشت گردی پہ ہم جیو پولیٹیکل سیاست نہیں کھیلیں گے اس پہ ہم پورا دنیا جو ہے وہ ایک ہو کے اس کا مقابلہ کریں گے تب ہم اس کا جو جر ہے وہ اچھا سکیں گے اور اس کا خاتمہ کا بند بس کرسکیں گے آپ کے شکریہ جناب شکریہ